ادھے تہتیس پران بھکشی والڈی موٹ نے ہیری پر سے نجر ہٹائی اور اپنے شریر کی جانچ کرنے لگا اس کے ہاتھ بڑے بڑے پیلی مکڑیوں جیسے تھے اس کی لمبی سفید انگلیاں اپنے سینے ہاتھوں اور چہرے کو ٹٹول رہی تھی اس کی آنکھیں بلی جیسی تھیں اور پتلیاں چھیدوں جیسی وہ اندھیرے میں کافی جیزا چمک رہی تھی اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اپنی انگلیاں موڑی ایسا کرتے سمیں اس کے چہرے پر آنند تتھا وجہ کا بھاؤ آ گیا اس نے ورمٹیل کی طرف جرہ بھی دھیان نہیں دیا جو چھٹ پٹاتا اور پون بہاتا ہوا جمین پر پڑا تھا نہ ہی اس نے اس لمبی ناغن پر دھیان دیا جو ففکارتی ہوئی ہیری کے چکر لگا رہی تھی والڈی موٹ نے اپنی ارس و بھاوک روپ سے لمبی انگلیوں والے ایک ہاتھ کو جیب میں ڈالا اور جادوی چھڑی بہاں نکالی اس نے چھڑی کو پیار سے سہلایا اور پھر اسے ورمٹیل کی طرف کر کے ایک جھٹکہ دیا ورمٹیل جمین سے اٹھ کر اس شلالک کے پاس گر گیا جہاں ہیری بندھا تھا وہے اس کے پیتانے پر گرا اور وہیں پڑا پڑا روتا رہا والڈی موٹ نے اپنی لال آنکھیں ہیری کی طرف گھومائی اور تیکھی تھنڈی آنند بہین ہسی ہسنے لگا ورمٹیل کے دشالوں پر اب خون چمک رہا تھا اس نے ان میں اپنی باہو کا تھوٹ ٹلپیٹ رکھا تھا میری مالک اس نے ردھے ہوئے گھلے سے کہا میری مالک آپ نے وعدہ کیا تھا آپ نے وعدہ کیا تھا اپنا ہاتھ آنگے کرو والڈی موٹ نے السائے انداج میں کہا اوہ مالک دھنے واد مالک اس نے اپنے خون سے سنے تھوٹ کو آنگے کیا لیکن والڈی موٹ دوبارہ ہسا دوسرا ہاتھ آنگے کرو ورمٹیل مالک پلیس پلیس والڈی موٹ جھکا اور اس نے ورمٹیل کا بایا ہاتھ باہر نکالا اس نے ورمٹیل کے دشالی کی آستین کو اس کی کونی کی اوپر کھیچا ہیری نہ دیکھا کہ وہاں اس کی چمری پر لال ٹیٹو جیسا کچھ بنا تھا ایک فوپڑی جس کے موں میں سے ایک سامپ لٹک رہا تھا موت کی نشان کی وہی تصویر جو کوئیڈج ورلڈ کپ کے دوران آسمان میں نجر آئی تھی والڈی موٹ نے اسے دھیان سے دیکھا اور ورمٹیل کے بے تہاشا بلاپ پر جرہ بھی دھیان نہیں دیا نشان اب صاف ہو گیا ہے اس نے دھیرے سے کہا وے لوگ سمجھ جائیں گے اب ہم دیکھیں گے اب ہمیں پتہ چل جائے گا اس نے اپنی لمبی سفید انگلی ورمٹیل کے ہاتھ پر بنے نشان پر رکھ کر دوا دی ورمٹیل کے موں سے جوڑ دار کرہا نکلی اور ہیری کے ماتھے کے نشان میں تیز درد ہونے لگا ورمٹیل کے نشان سے انگلی ہٹا لی ہیری نے دیکھا کہ نشان اب کالا پڑ گیا تھا ورمٹ کے چہرے پر کرور سنتوش کا بھاؤ آ گیا وہر سیدھا کھڑا ہوا اور اپنا سر پیچھے کی طرف جھٹکتے ہوئے اندھیر کبرستان میں چاروں طرف دیکھنے لگا یہ ہے پتہ چلنے کے بعد کتنے لوگ بہدوری سے لوٹیں گے اس نے فس فس آ کر کہا اور اس کی چمکتی لال آنکھیں ستاروں پر جمی ہوئی تھی اور کتنے مرخ تاوش نہیں لوٹیں گے وہے ہیری اور ورمٹیل کے سامنے ادھر سے ادھر ٹہن لے لگا اور اس کی آنکھیں پوری سمیں کبرستان میں گھومتی رہیں ایک آت منٹ کے بعد اس نے ہیری کی طرف دیکھا اور اس کے سام جیسے چہرے پر ایک کرور مسکان تھرکنے لگی ہیری پوٹر تم میرے سورگیہ پتہ کی قبر پر کھڑے ہو اس نے دھیرے صرف افکارتے ہوئے کہا مگلو اور مرخ بہت حد تک تمہاری پیاری ماں کی طرح لیکن وہے دونوں بڑے ہی کام کے تھے ہے نا تمہاری ماں نے تمہیں بچانے کے لیے اپنی جان دی اور میں نے اپنے پتا کو مار ڈالا لیکن اس کے باوجود مرنے کے بعد وہے میرے کتنے کام آئے والڈی مارڈ دوبارہ ہسا وہے ادھر ادھر ٹہن لے لگا اور ناگن گھاس پر چکر لگاتی رہی تمہیں پہاڑی پر بناوے مکان دکھ رہا ہے پوٹر میرے پتا وہیں رہتے تھے میری ماں ایک جادو گرنی تھی اور وہے بھی اسی گاؤں میں رہتی تھی وہے میرے پتا سے پریم کرنے لگیں لیکن جیسی انہوں نے میرے پتا کو اپنی جادو گرنی ہونے کے بارے میں بتایا میرے پتا نے انہیں چھوڑ دیا میرے پتا جادو سے نفرت کرتے تھے انہوں نے میری ماں کو چھوڑ دیا اور اپنے مگلو ماتا پتا کے ساتھ رہنے لگ تم میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا پوٹر میری ماں مجھے جرم دینے کے کچھ سمیں بعد ہی مر گئیں وہے مجھے ایک مگلو اناتحالے میں پرورش پلے چھوڑ گئیں لیکن میں نے قسم خالی تھی کہ میں اپنے پتا کو کھو جوں گا ان سے بدلہ لوں گا اس موٹ سے جس نے مجھے اپنا نام دیا تھا ٹوم ریڈل والڈی مارٹ اب بھی ٹہل رہا تھا اور اس کی لال آنکھیں ایک قبر سے دوسرے قبر تک گھوم رہی تھی دیکھو تو سہی میں تمہیں اپنے پریوار کا اتحاص بتانے لگا اس نے دھیرے سے کہا ارے میں تو بھاوق ہو رہا ہوں لیکن دیکھو حیری میرا واسطبک پریوار آ رہا ہے ہوا میں اچانک چوگوں کے سرسراہٹ کے آواز بھر گئی قبروں کے بیچ سدا باہر پیڑ کے پیچھے ہر چھائیدار جگہ پر جادو کر پرکٹ ہو رہے تھے ان سب ہی نے نکاب پہن رکھے تھے ایک ایک کر کے وہ آنگے بڑھے دھیرے دھیرے سافدھانی سے جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا ہو والڈے موڈ خاموشی میں کھڑا کھڑا ان کا انتظار کرتا رہا پھر ایک پران بھکشی اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر والڈے موڈ کی طرف ریں گا اور اس کے کالے دشالے کا سرہ چوم لیا مالک مالک وہہ بدبود آیا اس کے پیچھے کھڑے پران بھکشیوں نے بھی ایسا ہی کیا سب ہی اپنے گھٹنے ٹک کر والڈے موڈ کے پاس آئے اس کا دشالہ چومہ اور پھر پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے انہوں نے اس قبر کے چاروں طرف ایک گول گھیرا سا بنا لیا جس پر ہیری والڈے موڈ اور سبکتا وے تڑکتا ہوا بوم ٹیل تھے برحال انہوں نے گول گھیرے میں کچھ جگہ خالی چھوڑ دی ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں کچھ اور لوگوں کا انتظار ہو لیکن والڈے موڈ کو اور کسی کے آنے کی امید نہیں تھی اس نے چاروں طرف نکاب پوچھ لوگوں کو دیکھا اور حالا کی ہوا نہیں چل رہی تھی لیکن گول گھیرے میں سے ایک ایسی آواز آنے لگی جیسے سب ہی لوگ سہر رہے ہوں سواگت ہے پران بھکشیوں والڈے موڈ نے دھیرے سے کہا تیرہ سال تیرہ سال بعد ہم مل رہے ہیں لیکن تم میرے بلانے پر ایسے آ گئے جیسے یہ کل کی ہی بات ہو موت کی نشان کے کارن ہماری ایک تا آج بھی برقرار ہے لیکن کیا سچ مچ اس نے اپنا بھینکر چہرہ اٹھا کر سونگھنے کا بھی نہیں کیا اور اس کے چھیت جیسے نتھونے چوڑے ہو گئے مجھے اپراد بودھ کی گند آ رہی ہے اس نے کہا ہوا میں اپراد بودھ کی بہت بری بدبو بھری ہوئی ہے گول گھیرے میں کھڑے لوگوں میں ایک بار پھر سرہن دوڑ گئی جیسے ہر سدس سے والڈی موٹ سے دور تو ہٹنا چاہتا تھا لیکن ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کی جررت نہیں کر سکتا تھا میں دیکھ رہا ہوں تم سبھی پوری طرح سوست ہو اور تمہاری شکلیاں برقرار ہیں تم لوگ میرے بلانے پر یہاں کتنی جلدی آ گئے لیکن میں خود سے پوچھتا ہوں جادو گروہ کا یہ ہے سمو اپنے مالک کی مدد کے لئے کیوں نہیں آیا جس کے پرتی انہوں نے آجیون وفاداری کی قسم کھائی تھی کوئی کچھ نہیں بولا کوئی جراسہ بھی نہیں ہلا سوائے وامٹیل کے جو جمین پر پڑا پڑا اب بھی اپنے خون سے سنے ہاتھ کو پکڑ کر رو رہا تھا اور میں خود سے کہتا ہوں والڈی موٹ نے فسوس آ کر کہا انہیں جرور یہ یقین ہو گیا ہوگا کہ میں مٹ گیا ہوں انہیں لگا ہوگا کہ میں ختم ہو گیا ہوں بے جا کر میرے دشمنوں سے مل گئے ہوں گے اور انہوں نے خود کو معصوم اگیانی یا سمموہن شراب کے آدھین بتا کر معافی مانگ لی ہوگی اور پھر میں خود سے پوچھتا ہوں لیکن ان لوگوں نے یہ کیسے مانگ لیا کہ میں دوبارہ جیبت نہیں ہوں گا ان لوگوں نے جو اچھی طرح جانتے تھے کہ میں نے بہت پہلے خود کو مرتیو سے بچنے کے لئے کئی قدم اٹھا لیے تھے ان لوگوں نے جنہوں نے میری پرابل شکتی کے پکتہ ثبوت دیکھے تھے جب میں دنیا کا سب سے شکتی شالی جادوگر ہوا کرتا تھا اور میں خود کو جواب دیتا ہوں شاید وہ یہ مانتے ہوں گی کہ کسی کے پاس مجھ سے بھی جادہ شکتی ہو سکتی ہے ایسی شکتی جو لارڈ والڈی موٹ کو بھی پچھار سکتی ہے شاید اب وہ کسی دوسرا سوامی کے سیبک بن گئے ہیں شاید سامانے لوگوں بدزاتوں اور مخلوعوں کے حمایتی ایلوز ڈمبلڈور کی ڈمبلڈور کا نام سن کر گول گھیرے میں کھڑے صدف سے ہلے اور کچھ نے بدبدا کر اپنے سر ہلائے والڈی موٹ نے ان کی اس حرکت کو نظرانداز کرتے ہوئے آنگے کہا اس سے مجھے بہت نراشہ ہوئی بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس سے مجھے بہت نراشہ ہوئی ایک آدمی اجانا گول گھیرہ توڑ کر آنگے آ گیا سر سے پیٹ تک کامتا ہوا گیا والڈی موٹ کے قدموں پر لیٹ گیا مالک وہ چیخا مالک مجھے ماف کر دیں ہم سبھی کو ماف کر دیں والڈی موٹ ہسنے لگا اس نے اپنی چھڑی اٹھائی پیڑے تو جمین پر پڑا پران بھکشی درد کے مارے چھٹ پٹانے لگا اور چیخنے لگا ہیری کو پورا بھروسہ تھا کہ اس کی چیخیں آس پاس کے گھروں تک جا رہی ہوں گی اس نے ہاتاشہ میں سوچا شاید انہیں سن کر کوئی پولس میں خبر کر دیں شاید کوئی آ جائے کوئی بھی کچھ بھی والڈی موٹ نے اپنی چھڑی ہٹا لی پیڑت پران بھکشی ہافتہ ہوا جمین پر پڑا رہا اٹھو ایوری والڈی موٹ نے دھیل سے کہا اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ تم مافی مانگ رہے ہو لیکن میں ماف نہیں کرتا میں بھولتا بھی نہیں ہوں تیرہ لمبے سال میں تمہیں ماف کرنے سے پہلے اپنے تیرہ سالوں کا معافظہ چاہتا ہوں وارم ٹیل نے اپنا کچھ کرش پہلے ہی چھکا دیا ہے ہے نا وارم ٹیل اس نے وارم ٹیل کی طرف دیکھا جو لگاتا سبکتا رہا وارم ٹیل تم بفاداری کے کارن نہیں بلکہ اپنے پرانے دوستوں کے در کے کارن میرے پاس لوٹے تھے تم اس درد بھری سجا کے حق دار تھے وارم ٹیل تم یہ بات جانتے تھے ہے نا ہاں مالک وارم ٹیل نے کراتے ہوئے کہا پلیج مالک پلیج لیکن تم نے میرے شریر کو پانے میں مدد کی وارم ٹیل کو جمین پر سبکتے دیکھ کر بھاؤ ہی ننداج میں کہا حالانکہ تم بیکار اور دھوکے باز ہو لیکن تم نے میری مدد کی اور لارڈ وارم ٹیل اپنی مدد کرنے والوں کو انعام دیتا ہے وارم ٹیل نے اپنی چھڑی دوبارہ اٹھائی اور ہوا میں گھومائی چھڑی کی روشنی میں پگلی ہوئی چاندی جیسی چیز چمکنے لگی کچھ پل تک ہے نراکار رہی پھر یہ ہلی اور انسان کے ہاتھ جیسی بن گئی جو چاندی کی طرح سفید تھا وہے ہاتھ نیچے آیا اور وارم ٹیل کی خون سے سنی کلائی پر لگ گیا وارم ٹیل کا رونا اچانک بند ہو گیا حالانکہ اس کی سانسیں اب بھی تیز تیز چل رہی تھی اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور حیرانی سے چاندی کے چمکتے سفید ہاتھ کو دیکھا جو اب اس کی بہاں کے ساتھ اچھی طرح سے جڑ چکا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے چمکدار دستانہ پہن رکھا ہو اس نے اپنی چمکتی اوملیاں موڑی پھر کامتے ہوئے جمیر سے ایک چھوٹی تہنی اٹھائیں اور اس کا چورا بنا دیا میرے مالک اس نے فسوسا کر کہا مالک یہ سندر ہے دھنے واد دھنے واد وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس نے والڈے موڑ کے دشالے کا سرہ چھوم لیا والڈے موڑ بولا وارم تیل اب تمہاری بفاداری کبھی نہیں رگمگانی چاہیے نہیں مالک کبھی نہیں مالک وارم تیل اٹھ کر کھڑا ہوا اور گول گھیرے میں اپنی جگہ پر پہنچ گیا وہے اب بھی اپنے نئے شکتی شالی ہاتھ کو بھورے جا رہا تھا اور اس کا چہرہ اب بھی آنسوں میں چمک رہا تھا والڈے موڑ اب وارم تیل کی داہینی طرف کھڑے جادوگر کے پاس گیا اس نے اس کے سامنے رکھتے ہوئے فسوسا کر کہا لوسیس میرے دگا باز دوست مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے اپنے پرانے رنگ ڈھنگ نہیں چھوڑے ہیں حالانکہ دنیا کے سامنے تم اپنے چہرے پر بھل من ساہٹ کا مخوٹہ لگائے رہتے ہو مجھے لگتا ہے تم اب بھی مگلوں کو ستانے کے کام میں سب سے آنگی رہتے ہو لیکن لوسیس تم نے کبھی مجھے پھوچنے کی کوشش نہیں کی کوئیڈش ورلڈ کپ کے دوران تمہاری حرکتیں مجدار رہی ہوں گی لیکن کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ تمہاری شکتیاں اپنے مالک کو پھوچنے اور اس کی مدد کرنے میں لگتی مالک میں پورے سمیں سترک تھا نکاب کے نیچے سے لوسیس ملفوائی کی تھنڈی آواز آئی اگر آپ کا ایک بھی آدیش ملتا اگر آپ کے ٹھکانے کی جرہ بھی بھنک ملتی تو میں تتکال آپ کے پاس پہنچ جاتا مجھے کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی تھی لیکن پھر بھی تم میرے نشان کو دیکھ کر بھاگ گئے جب میرے ایک بفادار پران بھکشی نے اس بار گرمیوں میں سے آسمان موتپن نے کیا والڈی موٹ نے دھیرے سے کہا اور مسٹر ملفوائی نے تتکال بولنا بند کر دیا ہاں لوسیس مجھے سب کچھ پتا چل چکا ہے تم نے مجھے نراش کیا ہے بھوشے میں میں تم سے زیادہ بفاداری بھری سیوہ کے امید کروں گا ہاں مالک ہاں آپ دیوان ہیں دھنیواد والڈی موٹ آنگے پڑا اور کھالی جگہ کو گھورتے ہوئے رک گیا ملفوائی اور اگلے آدمی کے بیچ میں اتنا فاصلہ تھا کہ وہاں دو لوگ کھڑے ہو سکتے تھے یہاں لیس ٹرینج دم پتی کو کھڑا ہونا چاہیے تھا والڈی موٹ نے دھیرے سے کہا لیکن وہ اسکبان میں قید ہیں انہوں نے اپنی بفاداری کا ثبوت دیا ہے مجھے تیاغنے کے بجائے وہ اسکبان چلے گئے جب اسکبان کی قید کو توڑا جائے گا تو لیس ٹرینج دم پتی کو ان کے سپنوں سے زیادہ سمان ملے گا دم پشاچ ہمارے ساتھ مل جائیں گے وہ ہمارے سبحاوت سعیوگی ہیں ہم نرواست دانبوں کو بھی باپس بلا لیں گے میں اپنے سب سے نشتہوان سیوکوں کو بلا لوں گا اور ایک ایسی سینہ بناوں گا جس سے سب تھر رہنے لگیں گے وہیں آنگے بڑا کچھ پران بھکشیوں کے پاس سے وہیں خاموشی سے گجر گیا لیکن کچھ کے سامنے وہیں رکا اور ان سے کچھ بولنے لگا میکنیر ورمٹیل نے بتایا تھا کہ اب تم جادو منترالے میں خطرناک پرانیوں کو مار رہے ہو میکنیر جلدی ہی تمہیں اس سے زیادہ اچھے شکار ملیں گے لارڈ ورمٹ اس پاتھ کا انتظام کر دیں گے دھنیواد مالک دھنیواد میکنیر بودھ بودھ آیا ورمٹ دو سب سے لمبی نکاپو شاکرتیوں کی طرح پڑا گریب تم اس بار جادہ بفدار رہو گے ہے نا گریب اور تم بھی گوئل وہ دونوں ہی بودھ بودھ آتے ہوئے فوہر پنسے سے جھکانے لگے ہاں مالک ہم ایسا ہی کریں گے مالک یہی تمہارے لئے صحیح ہے نوٹ ورمٹ نے دھیرے سے کہا جب وہے مسٹر گوئل کی چھایا میں جھکی ایک آکرتی کے پاس سے گجرا مالک میں آپ کے سامنے دندوٹ کرتا ہوں میں آپ کا سب سے بفادار یہ باتیں رہنے دوں ورمٹ نے کہا وہے اب سب سے بڑی کھالی جگہ پر پہنچیا تھا اور اسے اپنی لال آنکھوں سے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے وہاں کھڑے لوگ دکھائی دے رہے ہوں یہاں کے چھے پران بھکشی گائے تین میری سیوہ کرتے ہوئے مر گئے ایک اتنا ڈر پوک ہے کہ وہے لوٹے گا نہیں اسے اس کی قیمت چکانی پڑے گی اور مجھے یقین ہے کہ ایک مجھے ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر چلا گیا ہے جاہر ہے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا اور باقی بچا ایک جو میرا سب سے وفادار سیوہ ہے اور پہلے ہی میری سیوہ میں لوٹ چکا ہے پران بھکشی ہلے ہیری نے ان کے نکاب کے نیچے سے ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے دیکھا میرا وہے وفادار سیوہ اس سمیں ہاؤگورٹس میں ہیں اور اسی کی کوششوں کی بدولت ہمارا ہی ہے کہ شور دوست آج رات کو یہاں آیا ہے ہاں والڈی موت نے کہا جب سوی پران بھکشیوں کی نگاہ ہیری کی دشاہ میں گئی تو والڈی موت کے ہوتویہین موہ پر ایک مسکانت رکھنے لگی ہیری پوٹر آج میرے پنر جنم کی جشن میں شامل ہے ہم اسے اپنا پرمک مہمان بھی کہہ سکتے ہیں کچھ پل تک خاموشی چھائی رہی پھر ورم ٹیل کی داہینی طرف کھڑا پران بھکشی آنگے بڑھا اور نکاب کی نیچے سے لوسیس میل فوئی کی آواز سنائی دی مالک ہم یہ جاننے کے لئے بیتاب ہیں ہم آپ سے انورود کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ چمتکار کیسے کیا آپ کنر جیوت ہو کر ہمارے بیچ کیسے لوٹ آئے یہ ایک لمبی کہانی ہے لوسیس والڈی مارٹ نے کہا اور یہ ہے میرے کشور دوست سے شروع اور ختم ہوتی ہے والڈی مارٹ سوست انداج میں ہیری کے بگل میں کھڑا ہو گیا تاکہ گول گھیرے میں کھڑے سبھی نکاب پوشوں کی نگاہیں ان دونوں پر رہے ناغن ان کے چاروں طرف بھومتی رہی جاہر ہے تم لوگوں کو پتا ہے کہ اس لڑکے کو میرے پتن کا قارن کہا جاتا ہے والڈی مارٹ نے دھیرے سے کہا ہیری کا نشان اب اتنی تیجی سے دکھنے لگا تھا کہ وہ درد کے مارے چلانا چاہتا تھا تم سب جانتے ہو کہ جس رات کو میں نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی اس رات کو میری ساری شکتیاں اور شریر چلا گیا تھا اس کی ماں نے اسے بچانے کی کوشش میں اپنی جان دے دی تھی اور انجانے میں ہی اسے ایک ایسی سرکشہ پردان کر دی تھی جس کی مجھے قطعی امید نہیں تھی میں اس لڑکے کو چھو نہیں سکتا تھا والڈی موٹ نے اپنی ایک لمبی سفید انگلی اٹھائی اور اسے ہیری کے گال کے بالکل پاس رکھ دیا اس کی ماں نے اس کے شریر پر اپنے بلیدان کے چنے چھوڑ دیئے تھے یہ ہے پرانا جادو ہے مجھے یہ یاد رہنا چاہیے تھا لیکن موٹتا وش میں نے اس بات کو نظرانداز کر دیا لیکن کوئی بات نہیں اب میں اسے چھو سکتا ہوں ہیری نے محسوس کیا کہ والڈی موٹ کی لمبی سفید انگلی اس کے چہرے کو چھو رہی ہے اس کا صرف درد کے مارے فٹا جا رہا تھا والڈی موٹ دھیرے سے اس کے کان میں ہسا اور پھر اپنی انگلی ہٹا کر پران بھکشیوں سے بولنے لگا میرے دوستوں میں یہ مانتا ہوں کہ میں نے غلط انمان لگا لیا تھا اس عورت کے مورک بلیدان کے قارن میرا شراب پلٹ کر مجھ پر ہی آ گیا اہ میرے دوستوں میرے درد کی کوئی سیمہ نہیں تھی میں اس پر تیار نہیں تھا میرا شریر چلا گیا تھا میری آتما بھی کمزور ہو گئی تھی میں سب سے کمجور بھوٹ سے بھی کئی زیادہ کمجور تھا لیکن پھر بھی میں زندہ تھا میں کیا تھا یہ تو میں بھی نہیں جانتا میں جو امرتہ کی طرف جانے والے راستے پر باقی سب سے آنگے پہنچیا تھا تو میں پتا ہی ہے میرا لقش مرتیو پر وجہ پانا تھا اور یہ میرا انتحان تھا اس گھڑی مجھے ایسا لگا جیسے میرے پریوک سفل ہو گئے ہو کیونکہ میں مرا نہیں تھا حالانکہ اس شراب سے مجھے مر جانا چاہیے تھا برحال میں اتنا کمزور تھا کی کمزور سے کمزور پرانی بھی مجھ سے زیادہ طاقتور تھا میں اپنی مدد خود نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرے پاس شریر نہیں تھا اور جو منتر میری مدد کر سکتا تھا اسے پڑھنے کے لئے چھڑی کے استعمال کی ضرورت تھی مجھے یاد ہے کہ میں بنا نیند کے بنا انت کے ہر پل خود کو جینے کے لئے ویوش کرتا رہا میں دور جا کر ایک جنگل میں رہنے لگا اور انتظار کرنے لگا نشیت روپ سے میرا کوئی بفادار پران بھکشی تو آ کر مجھے کھوجنے کی کوشش کرے گا ان میں سے کوئی تو آئے گا اور بھے جادو کر دے گا جو میں نہیں کر سکتا اور مجھے میرا شریر واپس دلا دے گا لیکن میں نے بیکار ہی انتظار کیا کیونکہ کوئی نہیں آیا ایک بار پھر پران بھکشیوں کے گول گھیرے میں چاروں طرف سرہنڈ دوڑ گئی والڈی موٹ نے کھاموشی کو ڈراؤنی حد تک بڑھنے دیا اور پھر آنگے کہا میرے پاس اب صرف ایک ہی شکتی بچی تھی میں دوسروں کے شریر پر قبضہ کر سکتا تھا لیکن میں جادوگروں کے بیچ رہنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اور عرص ابھی میری تلاش کر رہے ہیں میں کئی بار جانوروں میں گھس جاتا تھا جاہر ہے کہ ساپ میری پہلی پسند تھی لیکن ان کے بھیتر میری حالت جادہ اچھی نہیں رہتی تھی کیونکہ ان کے شریر جادو کرنے لائق نہیں تھے اور جب میں ان کے بھیتر رہتا تھا تو وہ سمجھ سے پہلے ہی مر جاتے تھے ان میں سے کوئی بھی جادہ سمجھ تک جندہ نہیں رہ پایا پھر چار سال پہلے میرے لوٹنے کا سادھن آ گیا ایک یووہ نادان اور بھروسہ کرنے والا جادو پر جنگل میں میرے رستے میں آ گیا اوہ یہی تو وہ موقع تھا جس کا میں سپنا دیکھ رہا تھا وہے ڈمبلڈور کے سپول میں ٹیچر تھا اسے ویوش کرنا آسان تھا وہے مجھے اس دیش میں واپس لایا اور کچھ سمجھ بعد میں نے اس کے شریر پر قبضہ کر لیا تاکہ میں قریب سے اس کی نگرانی کر سکوں اور وہے میرے آدیشوں کا ٹھیک طرح سے پالن کر سکے لیکن میری یوجنا کامیاب نہیں ہو پائی میں پارس پتھر نہیں چھوڑا پایا میں امر نہیں ہو پایا ایک بر پھر ہیری پورٹر نے میری یوجنا چوپٹ کر دی پھر سے کھاموشی چھا گئی کوئی بھی نہیں ہلا سدہ باہر پیڑ کی پتیاں بھی نہیں پرانڈ بھکشی بلکل اس تھر کھڑے تھے اور ان سب ہی کی چمکتی آنکھیں والڈے موٹ اور ہیری پر جمی ہوئی تھی جب میں نے اپنے اس سیوک کا شریر چھوڑا آنگے کہا میں لوٹ کر اپنے چھپنے کی پرانی جگہ پر پہنچ گیا میں تم لوگوں سے نہیں چھپاؤں گا کہ مجھے اب یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ میں دوبارہ کبھی اپنی شکتیاں حاصل نہیں کر پاؤں گا ہاں یہ شاید میرا سب سے نراشہ جنگ سمیہ تھا میں تو یہ آشہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے ایک اور جادوگر ملے گا جس پر میں قبضہ جمال ہوں گا اور میں نے یہ آشہ بھی چھوڑ دی کہ میرا کوئی پرانٹ بکشی میری چنتہ کر رہا ہوگا گول گھیرے میں کھڑے ایک دو نکاب پوش یادوگر اور سہج ہو کر ہیلے لیکن والڈیمورٹ نے ان پر دھیان نہیں دیا اور پھر ایک سال سے بھی کم سمیں پہلے جب میں نے امی چھوڑ دی تھی تو یہ ہو گیا ایک سے وقت میرے پاس لوٹ آیا ورمٹیل نے کانون سے بچنے کے لئے اپنی موت کا ناٹک کیا تھا اب وہے اپنے پرانے دوستوں سے بچنے کے لئے اس نے مجھے اس دیش میں کھوجا جہاں میرے چھپے رہنے کی افواہ کافی لمبے سمیں سے پھیلی تھی جاہر ہے رستے میں ملنے والے چوہوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ورمٹیل کی چوہوں کے ساتھ عجیب دوستی ہے ہے نا ورمٹیل اس کے چھوٹے دوستوں نے اسے بتایا یہ البانیاں کے جنگل میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں جانے سے وہ کتراتے ہیں کیونکہ وہاں پر ان کی طرح کی چھوٹے جانور ایک کالی چھایا سے مر جاتے ہیں جو ان پر کابو کر لیتی ہے لیکن مجھ تک آنے کی اس کی یاترہ آسان نہیں تھی ہے نا ورمٹیل کیونکہ جس جنگل میں میرے ہونے کی افواہ تھی ایک دن اس جنگل کے کنارے پر ورمٹیل کو بھوک لگی مرخطہ ورش وہیک سرائے میں کھانا کھانے چلا گیا اور جانتے ہو وہاں اسے کون ملی جادو منترالے کی جادو گرنی برثا جارکنس لیکن دیکھو قسمت لارڈ وارڈی مارڈ پر کتی مہربان تھی یہ ہے ورمٹیل اور پنر جنم کی میری آخری امید کا بھی انت ہو سکتا تھا لیکن ورمٹیل نے ایک ایسی ہشیاری دکھائی جس کی مجھے اس سے کتائی امید نہیں تھی اس نے برثا جارکنس کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے رازی کر لیا اس نے اسے اپنے وش میں کر لیا وہے اسے میرے پاس لے آیا اور برثا جارکنس جو سب کو چوپٹ کر سکتی تھی ایک ایسا نایاب توفہ ثابت ہوئی جو میری امیدوں سے بھی زیادہ بڑا تھا کیونکہ تھوڑے سمجھانے بجھانے کے بعد برثا جانکاری کا انمول خجانہ ثابت ہوئی اس نے مجھے بتایا کہ ہاگورٹس میں اس سال جاروگری کا ترکونیا ٹورنمنٹ ہونے والا ہے اس نے مجھے بتایا کہ وہے میرے ایک بفادار پران بھکشی کو جانتی ہے جس سے اگر میں سمپر کر لوں تو وہے میری خوشی خوشی مدد کرے گا اس نے مجھے بہت ساری باتیں بتائیں لیکن میں نے اس کے دماغ پر ہوئے اسمرتی سموہن کو توڑنے کے لئے بہت شکتی شالی سادھنوں کا استعمال کیا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے ساری اپیوگی جانکاری و گلوانے کے بعد اس کا دماغ اور شریر دونوں ہی اتنے بے حال ہو چکے تھے کہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے اس کا کام پورا ہو چکا تھا میں اسے زندہ نہیں رکھ سکتا تھا میں نے اسے مار ڈالا وارڈی موٹ کے چہرے پر ایک بھینکر مسکان آگئی اس کی لال آنکھیں بہت بے رحم دکھ رہی تھیں جاہر ہے وارم ٹیل کے شریر پر قبضہ کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا کیونکہ سب لوگ اسے مرا ہوا مانتے تھے اور اس کے نجر آنے پر بہت سارے سوال اٹھنے لگتے برحال مجھے ایک سوست شریر والے سیوک کی ضرورت تھی حالانکہ بوم ٹیل جادوگر کے روپ میں بیکار ہے لیکن اس نے میرے لئے نردیشوں کا پالن کیا تاکہ میں اپنے خود کے کمجور شریر میں پہنچ سکوں اور باستویک پنر جنم کے لئے انیوارد تطویوں کا انتظار کر سکوں میرے کھوجی ایک دو منتر میری پیاری ناغنی کی تھوڑی سی مدد وارڈی موٹ کی لال آنکھیں لگاتار گھومتی ناغن پر پڑی اور ایک کارھا جسی یونیکون کے کون اور ناغن کے دیر جہر سے بنایا گیا تھا میں جلدی ہی لگ بگ انسانی روپ میں آ گیا اور اتنا طاقتور بن گیا کہ یاترہ کر سکوں اب پارس پتھر کو چرانے کی کوئی امید نہیں تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ ڈمبلڈون نے اب تک اسے نشٹ کروا دیا ہوگا برحال دوبارہ مرتا کا پیشہ کرنے سے پہلے میں انسان بننا چاہتا تھا میں نے اپنے لکشیوں کو چھوٹا کر لیا میں اپنے پرانے شریر اور پرانی شکتی سے ہی کام چرانے کے لئے تیار تھا جس کارے نے آج مجھے پنر جیوت کیا ہے بہے پرانا شیطانی جادو ہے میں جانتا تھا کہ اس کے لئے مجھے تین سا شکت چیزوں کی ضرورت ان میں سے ایک تو میرے پاس پہلے سے ہی تھی ہینا وارم ٹیل کسی سیوک کا ماس اس کے بعد مجھے میرے پتا کی ہڈی کی ضرورت تھی جاہر ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں یہاں آنا ہوگا جہاں ان کی لاش دفن تھی اس کے علاوہ ہمیں شطرو کا رکت بھی چاہیے تھا وارم ٹیل تو کہہ رہا تھا کہ میں کسی بھی جادوگر کا استعمال کرلوں ہے نا وارم ٹیل کوئی بھی جادوگر جو مجھ سے نفرت کرتا ہو جیسا بہت سے جادوگر اب بھی کرتے ہیں لیکن میں جانتا تھا کہ اگر مجھے پہلے سے زیادہ شکتی شالی بننا ہے تو مجھے کس کا استعمال کرنا ہوگا میں ہیری پورٹر کا رکت چاہتا تھا میں اس لڑکے کا رکت چاہتا تھا جس نے تیرہ سال پہلے میری ساری شکتیاں مجھ سے چھین لی تھی میں ایسا اس لئے کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی ماں نے اسے جو سرکشہ پردان کی تھی وہے میرے رکت میں بھی آ جائے لیکن ہیری پورٹر کو کیسے لائے جائے وہے کڑی سرکشہ میں رہ رہا تھا مجھے لگتا ہے اسے خود نہیں معلوم ہوگا کہ اس کی سرکشہ کا انتظام کتنا تغیرہ تھا ڈمبلڈور نے کافی پہلے ہی ہیری کی سرکشہ کا پکتہ انتظام کر لیا تھا جب ان پر اس کے بھوشے کی دیکھرک کی ذمہ داری آئی تھی ڈمبلڈور نے ایک پرانے جادو کا استعمال کیا جب تک وہے اپنے رشتہ داروں کی دیکھ دیکھ میں رہے گا تب تک اس کا بال بھی باقا نہیں ہوگا وہاں پر میں بھی اسے نہیں چھم سکتا تھا پھر جاہر ہے گوڈچ ورلڈ کپ کا آئیوجن ہوا مجھے لگا کہ وہاں اس کی سرکشہ تھوڑی کمزور ہوگی کیونکہ وہے اپنے رشتہ داروں اور ڈمبلڈور سے دور رہے گا لیکن میں اس سمیہ تک اتنا طاقتور نہیں ہوا تھا کہ منترالے کے جادوگروں کے دستے کے بیٹ سے اس کے اپارنڈ کی کوشش کروں اور پھر وہے لڑکا ہاگورٹ سلوٹ جائے گا جہاں وہے اس مگلو پریمی مورک کی مڑی ہوئی ناک کے نیچے صبح سے رات تک رہے گا میں اسے کیسے لے جا سکتا تھا جاہر ہے برتھا جورکنز کی جانکاری کا استعمال کر کے میں نے اپنے اس وفادات پران بھکشی کا استعمال کیا جو اس وقت بھی ہاگورٹس میں ہی ہے میں نے اس سے کہہ کر اس لڑکے کے نام کو آگ کے پیالے میں ڈلوایا اپنے پران بھکشی کا استعمال کر کے میں نے یہ سنشت کروایا کہ یہ ہے لڑکا ٹورنمنٹ جیت جائے میں نے یہ انتظام بھی کروایا کہ ہیری پورٹر ہی سب سے پہلے اس ترکونیے کب کچھ ہوئے جسے میرے پران بھکشی نے آبا گمن پونجی میں بدل دیا تھا اس طرح سے میں نے یہ سنشت کروایا کہ وہے ڈمبلڈور کی مدد اور سرکشہ سے دور میری انتظار کرتی باہو میں یہاں تک آ جائے گا اور وہے یہاں آ گیا ہے وہے لڑکا جسے میرے پتن کا کارن مانا جاتا ہے والڈی مورڈ دھیرے سے آنگے بڑا اور ہیری کی طرف گھوما اس نے اپنی چھڑی اٹھائی پیڑے تو ہیری کو ایسا درد پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا اس کی ہڈیاں جیسے آگ میں جلنے لگی تھی اس کا سر نشت روپ سے پھٹ جائے گا اس کی آنکھیں بری طرح گھوم رہی تھی وہے چانے لگا کہ درد جلدی ہی ختم ہو جائے وہے بے ہوش ہو جائے مر جائے اور پھر درد گائب ہو گیا وہے ان رسیوں پر جھول گیا جنہوں نے اسے والڈی موٹ کے پتا کی قبر کی شلال ایک سے باندھ رکھا تھا اس نے نجریں اٹھا کر دھند میں چمکتی ان لال آنکھوں میں دیکھا رات کے اندھیرے میں پران بھکشیوں کی ہسی کے آواز گونجنے لگی تم نے دیکھا یہ ہمان نہ کتا مورک تاپون تھا کی ہے لڑکا کبھی مجھ سے زیادہ طاقتور بن سکتا ہے والڈی موٹ نے کہا لیکن میں چاہتا ہوں کہ کسی کے مند میں کوئی غلط فہمی نہ رہے ہیری پورٹر کی قسمت اچھی تھی جو وہم اس سے بچ گیا تھا اور اب میں یہاں پر تم سب کے سامنے اسے مار کر اپنی شکتی کو ثابت کروں گا جب اس کی مدد کرنے کے لئے ڈمبلڈون نہیں ہے جب اس کے خاطر اپنی جان دینے والی اس کی ماں بھی نہیں ہے میں اسے پورا موقع دوں گا اسے لڑنے کی اجاجت دی جائے گی تاکہ تمہیں اس بارے میں کوئی شک نہ رہے کہ ہم دونوں میں زیادہ طاقتور کون ہیں تھوڑی دیر اور انتظار کرو ناگینی اس نے ففکارتے ہوئے کہا اور ناگین ایک بار پھر گھاس پر فسل کر اس طرف چلی گئی جہاں پران بھکشی کھڑے تھے وہ امٹیل لڑکے کو کھول دو اور اسے اس کی چھڑی واپس دے دو